اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اور دجال یہ آپس میں ان کا کوئی مقابلہ ہوگا کیا یہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا کیونکہ اب دیکھیں سورہ کحف میں جہاں فتنوں کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج جیسے فتنے کا ذکر ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی ذکر ہے تو کیا کوئی کنیکشن ہے دوسرا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں یہ اختلافی معاملہ ہے جو میں آپ سے پہلے بھی بہت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں دونوں طرف آرہاں ہیں بعض حیات کے قائل ہیں بعض حیات کے قائل نہیں ہیں اور جو حیات کے قائل نہیں ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور جو حیات کے قائل ہیں وہ بھی اپنے دلائل بیان کرتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے شرح حدیث میں لیکن بہار وہ ایک الگ بحث ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا یہ سوال بھی اس لیے پیدا ہوا کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے متعلق یہ گمان ہے بعض کا کہ اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے دجال سے جو مقابلہ کرے گا اور دجال کو شکست دے گا وہ حضرت خدر علیہ السلام ہے اچھا دجال کو شکست بھی ہوگی لیکن اس شکست میں وہ مرے گا نہیں اس کو ماریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی شکست اور وہ بھی ایک آدمی کے ہاتھوں یہ اس کے مو پر ایسا تماشا ہوگا کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا آئیے ذرا تفصیلات دیکھتے ہیں کہ وہ کیا روایت ہے وہ کونسی روایت ہے جس کے متعلق پھر اس کے بعد علماء کے زمن میں کیا قوال ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے اول بات کہ دجال کو مدینہ کے قریب ایک مومن جھوٹا ثابت کرے گا تو یہ اس کی شکست ہوگی اور دوسرا شام یا آپ سمجھ لیں most probably زیادہ close فلسطین آج کل کے زمانے کو کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ سب شام ہی کہلاتا تھا ایک مقام ہے لدھ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان فرمائی اسی حدیث کے درمیان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ آئے گا لیکن مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک پہنچے گا پس ایک دن اس کی طرف ایک ایسا آدمی نکلے گا جو لوگوں میں سے سب سے افضل یا افضل لوگوں میں سے ہوگا وہ مومن اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی تو دجال کہے گا اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کروں تو تمہاری کیا رائے ہے پھر بھی تم میرے معاملے میں شک کرو گے وہ کہیں گے نہیں تو وہ اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا تو آدمی کہے گا جب اسے زندہ کیا جائے گا کہ اللہ کی قسم مجھے تیرے بارے میں اب جتنی بصیرت ہے اتنی پہلے نہ تھی پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن اس پر قادر نہ ہوگا تو اب اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا وہ نکلے گا اس کو چیلنج کرے گا اور وہ لوگوں کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیونکہ وہ خدائی تک کا دعویٰ کر لے گا نا دجال تو بطور مسیح آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا اس لیے وہ لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ میں لوگوں کو مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں وہ ایک دفعہ تو ایسا کر لے گا لیکن پھر مو کی کھائے گا تو یہ وہ بات ہے کہ دجال کو مدینہ کے قریب ایک مومن جھوٹا ثابت کرے گا کیونکہ مدینہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام جو اسے قتل کریں گے وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی وقت اس وقت آئیں گے اور دجال جب آپ کو دیکھے گا تو اس طرح پگل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگل جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ قتل بھی ہوگا اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت آتی یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے جو بھی بیان کی کتاب الفتن میں اور دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں بھی بڑی تفصیل سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دجال جب اپنی سرگرمیوں میں لگا ہوا ہوگا اسی دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے ہلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے بڑی تفصیل ہے پھر آگے دجال کے قتل کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے اسے باب لط پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا اور وہ شخص جس کا یہاں ذکر ہے وہ مومن ان سے جھوٹا ثابت کرے گا تو سورٹ اف کانو شکست دے دے گا اسے تو اب یہ جو مومن جس کا یہاں ذکر ہے اس کے بارے میں بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اور یہاں سے وہ یہ دلیل بھی پکڑتے ہیں کہ بھئی چونکہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اتنے عظیم معاملہ ہو جائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پھر اجازت دے گا کہ وہ نکلیں اور آ کے دجال کا مقابلہ کریں اور اسے جھوٹا ثابت کریں لیکن یہ علماء کے اقوال ہیں مثال کے دور پر الکاشف انحقائق سنن الکاشف انحقائق سنن میں جس کے مولف ہیں شرف الدین الحسین بن عبداللہ الطیبی فائی فورٹی تری حجری کے آپ کی وفات ہے آپ کے مطابق بہترین انسانوں میں سے مؤمر نے کہا ہم تک پہنچا ہے یہ شخص خضر ہوں گا تو اس لئے یہاں پہ بلغنی کے الفاظ وسوق نہیں ہے رائے ہیں جس کو مؤمر نے اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں قلم مند کیا ہے اسی طرح ارشاد الساری جو صحیح بخاری کی شرع ہے اس کے مولف احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبدالملک القسطلانی المصری تو آپ متوفی ہیں نائن ٹوئنٹی تری حجری کے تو آپ بھی زمن میں یہی لکھتے ہیں کہ وہ جو شخص آئے گا من المدینہ تھی قیلا ہوا الخضر تو کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہی ہوں گے اسی طرح عمدت القاری یہ بھی بخاری شریف کی شرع ہے حضرت بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ایٹ فیفٹی فائیو حجری کے انہوں نے بھی اس کے زمن میں یہی قول لکھا ہے کہ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قیلا ہوا الخضر کہ وہ جو آدمی نکلیں گے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور سے براہ راست یہ فرمان ہم تک پہنچا ہو یہ علماء کے اقوال ہیں اور یہ بخاری شریف کی شروعات میں موجود ہیں دیگر اور کتابوں میں موجود ہیں اسی طرح کتاب مرقات المفاتیح جو شرع ہے مشکات المصابیح بلکہ مرقات المفاتیح شرع مشکات المصابیح جو ملہ قاری اس روایت کی شرع میں لکھتے ہیں وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ الْخِضَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ بات آتی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے یہ وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں لیکن اس کے اوپر کیا بعض علماء نے اپنے اقوال نقل کیے ہاں حدیث کی شرع میں یہ بات موجود ہے ہاں کیا یہ بات بلکل بے بنیاد ہے نہیں کیا یہ ممکنات میں سے ہے جی اور ہم آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے دجال جیسے فتنے کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ٹرائول بڑا عجیب سا ہے اس کا ٹرائول بڑا عجیب سا ہے اس کے ایک دن میں ہمارا ایک سال گزر گیا اس کے ایک دن میں ہمارا ایک مہینہ گزر گیا اس کا ٹرائول ہی بڑا عجیب سا ہے تو ایسے شخص کو فرسٹ ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیجا گیا جو خود بھی اسی طرح کا معاملہ رکھ سکتا ہو ہم نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ حضرت خدر علیہ السلام کا اس دنیا میں جو قیام ہیں وہ ہمارے آپ کی طرح ہے نہیں وہ ایک الگ زاویے کا قیام ہے اور اگرہاں ان کا ٹریول بھی پورٹلز کے ذریعے ہی ہے کہ وہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر رجال الغیب میں ہم نے بہت بات کی اور پھر اور دیگر جگہ پر بھی بات کی اور حضرت خدر علیہ السلام سے متعلق آپ کو ایک پوری پلیلسٹ بھی میں نے دے دی ہے تو اس لیے ایسے دجال جیسے فتنے کو جو یہ سب کچھ کرتا ہو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کو شکست دینے کے لیے ویسے ہی ایک شخص کو لایا گیا جو اس کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہو اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیونکہ جو اللہ نے انبیاء کو طاقت دی ہے وہ غیر انبیاء کے پاس تو نہیں ہے کتنے بڑے سے بڑا ولی ہو وہ صحابہ کے ردبے کو تو نہیں پہنچ سکتا اور کتنے بڑے سے بڑا صحابی ہو کسی نبی کے ردبے کو نہیں پہنچ سکتا اور کتنے بڑے نبی ہو کسی رسول کے ردبے کو نہیں پہنچ سکتے اور عیسیٰ علیہ السلام تو اولوالعظمی من الرسول میں سے ہیں وہ پانچ رسول عظمت والے رسول جن کا قرآن میں باقیدہ نام کے ساتھ ذکر ہے پہ در پہ وہ بھی ہم درست دیکھ چکے ہیں پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چنا مسئلے منتخب کیا کیونکہ فتنہ اتنا بڑا ہے اور اس فتنے کو صحیح معنوں میں ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اپنے نبی کو بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ بحیثیت امتی آئیں گے حضور کے امتی کے حیثیت سے آئیں گے اپنی رسالت کے اپنی نبوت کے دعوے دار بن کے نہیں آئیں گے لیکن ہیں تو رسول ہیں تو نبی ہیں تو صاحب کتاب بے شک جب آئیں گے دوبارہ تو امت محمدی کے طور پر آئیں گے حضور کا کلمہ بڑھیں گے لیکن اینیوے کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری